اسلام علیکم ویرز آج ہم اس ٹوپک کے حوالے سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایجیو آل اپنو تحصیل دار کی جو سیٹس آ چکی ہیں تو بہت سے لوگ پریشان ہیں ان کے بارے میں اس کی تیاری کیسے کرنے ہیں اس کا کریٹیریا کیا ہے اس میں کون کون سے چیزیں آئیں گی تو ایک تم اس کے اور پروبلم سے بات کریں گے اس کے کور ایریاز کیا ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پرکس ہیں پیولیجز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اس میں کون کون سے چیزیں آتی ہیں تو تحصیل دار سکسٹین بی ایس سکسٹین کی پوسٹ ہے اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ رول کے مطابق گورنمنٹ آف پنجاب رول سے مطابق اس کی جو سیلری ہے آرموزٹ یہ فورٹی فائیو تھاؤزنس سے اب آف ہے یہ ایکچولی اس کے اپ سے آپ کرسکتے ہیں کہ اس سے اوپر ایسی بورڈ آف ریونیو ہے اس کے نیچے ہوتا ہے کمیشنر کمیشنر کے نیچے کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کولیکٹرز کونکٹرز کے نیچے آپ کے کام کرتا ہیں سسسٹین کمیشنرز اور اسسسٹین کمیشنرز کے نیچے آپ کے جو کولیکٹرز ہیں گریڈ ون اور گریڈ ٹو یہ گریڈ ٹو کی حوالے سے ہے اور یہ اس کا جو کوٹا ہے جو 1967 کا ایکٹ ہے اس کے حوالے سے اس کے سیکشن 7 اور 11 کی تحت اس کی جو پرموشن ہوتی ہے وہ 2.5% جو کوٹا ہے وہ انہی تحصیل داروں کا ہوتا ہے جو ایسی پرموٹ ہوتے ہیں یعنی پرکس اور پریولیجز کے حوالے سے ان کی اپنی سمجھلیں ان کی ایک لیدہ ان کو پریولیجز میں ان کو گاڑی ملتی ہے ان کو سرکاری رہائش ملتی ہے اور یعنی پرموٹ جب ہوتے ہیں یہ پانچ یا سات سال گزارنے کے بعد تو یہ رولز کے مطابق یہ سیسن کمیشنر تک چلے جاتے ہیں اور یہ تحصیل کا سب سے بڑا فیسر بھی ہے کہ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے یہ ایسی کی پوشٹ کے برابط اس حوالے سے کی امیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اب ساتھ اس کے بعد کرتے ہیں کہ اس کی جو مین جو اس کا کہہ رہے ہیں کہ کریٹیڈیا ہے یا اس کا سفریہ ہے اس میں یہ چیزیں آتے ہیں کہ اس میں سب سے جو چیز ضروری ہے بھی ہے انگلیش دیکھیں انہیں جو پیپر ہے اس کا ایم سی کیوز کو علیدہ کر دیا اور انگلیش پورشن کو علیدہ کر دیا اب اس میں کیا ہے کہ انگلیش پورشن اس کا ہے اس میں آپ کے کیا چیزیں جو ہیں موسٹ ایکسپیکٹیڈ کہہ لیں ٹھیک ہم نے جو انڈرٹ نمبر کو ڈیوائیڈ کیا ہے اس میں کیا چیزیں ایکسپیکٹیڈ ہیں ٹھیک اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلیس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے کمپریہنشن ہے ایکٹیف پیسی ہے سینونم انٹرنمز ہیں سینٹینس کریکشن ہے سپلنگز ہے یعنی یہ جو اس کے مین کور ایڈیاز ہیں انیلوجیز ہیں یعنی یہ مین کور ایڈیاز ہیں ان میں سے پیپر آپ کا بنے گا اور بنے گا انڈرٹ مارکس کا باقی انسی ٹیوز آپ کو پتہ ہے یہ جیسے اس میں آپ کا پاک فیر ہے اسلامیت ہے اس میں آپ کی انگلیس آ جاتی ہے ایڈیس سائنس ہے جنرل نالج ہے بیسک میٹھ ہے تو وہ تو سینڈرٹ نمبر کا لگا ہے لیکن آپ کو اس میں سے گھو تھو کرنا ہے آپ کو اس میں سے کامیاب ہونا ہے تو آپ کے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ان میں سے آلموس سیونٹی پیسنٹ مارکس لینا پڑے کیونکہ کمپیٹیشن بہت ہے سوٹی ایٹھ ہے جو تصیردار کی ویکنسیز ہیں ان کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ تین ہزار سے زیادہ لوگوں نے اپلائے کیا ہے اور اس طرح اگر ہم گجرمالے ڈوین کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو بیس یا چوبیس اوپن میٹ سیٹس ہیں ان میں کیا ہے ان میں تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار اپلیکنٹس ہیں اگر آپ پنجاب لیول پہ جاتے ہیں تو سترہ سونسٹ کے راؤنڈ آبوٹ لوگوں سے آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ ویڈن گجرمالے ڈوین کی بات کرتے ہیں تو آلموسٹ آپ کو فائی ٹھفٹی نائن لوگوں سے کمپیٹ کرنا پڑے گا یعنی مقابلہ آسان نہیں ہوگا تیاری آپ کے لئے ایک چیلنج ہے اس کو اگر آپ بطور چیلنج لیتے ہیں تو آپ کا میاں ہوگے بگر نہ نہیں ہوگے تو آپ سب سے پہلے آپ تو سمیٹمنٹ کرنا پڑے گی آپ کو پیٹس کرنا پڑے گی آپ کو پیٹس کرنا پڑے گی آپ کو سبجکٹ پر اور دوسرا آپ کو جو بیسک جنرل پیپر ہے آپ کو پیٹس کرنا پڑے گی انشاءاللہ تو بجا نہیں ہے آپ کا میاں ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں سی یو